اللہو 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 یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے بہت سی چیزیں پاک ہیں لیکن دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتی لیکن مٹی پاک ہے اور پاک کرتی ہے تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے توجہ چاہوں گا لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا توجہ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا یہاں تک کہ انبیاء کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے آئمہ کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے پیمبر السلام کی ہر امام کی صرف امام حسین جی قبر کی مٹی خاک شفا ہے یہ خاک نہیں ہے یہ مٹی نہیں ہے یہ خاک شفا اگر بات پہنچ رہی ہو اس خاک کو امام معصوم نے کہا یہ خاک شفا البتہ کھائی نہیں جاتی ہے صرف کچھ ذرات کھائے جاتے ہیں غزہ کے طور پہ نہیں ہے امام نے کہا کہ کتنی دوا کے طور پہ کتنی مقدار لینا بتائیے کہا وضو کرنا کربلا کا روح کرنا یا مٹی کو ہاتھ میں لینا یا پھر پاک پانی کے اندر ڈال دینا اور ایک مرتبہ کہنا ہے حسین یا آپ کے قبر کی مٹی کو لے کے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سے مخصوص ہے اس قبر کی مٹی کو میں اپنے دھن پہ رکھ رہا ہوں صرف شفا کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ شفا ضرور نصیب ہوگی کہا اگر تمہارے پاس خاک شفا ہو سمندر میں سفر کر رہے ہو اگر تلاتم آ جائے سیلاب آنے لگے بھاور آنے لگے تو تھوڑی سی خاک کو سمندر میں ڈال دینا اور آواز دینا ہے پانی یہ خاک کربلا ہے خبردار عذیت نہ دینا ہمارے پاس خاک کربلا کہا سفر میں ساتھ رکھنا اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساں کہ یہ مخصوص ہے جناب السید شہدہ سے کہا سفر میں ساتھ رکھنا قبر میں ساتھ رکھنا کہا جس قبر کے اندر خاک کربلا رکھی جائے گی اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا کہا مولا کیوں کہا تمہارا کمال نہیں ہے اس مٹی کا کمال ہے کہ اس مٹی کے صدقے کے اندر آئے اندر ایک اور جملے کو پیش کر دوں امام معصوم فرماتے ہیں جب تم سجدے میں جاتے ہو نماز کی حالت میں جب سجدہ بجا لاتے ہو تو ایک مرتبہ کہتے ہو کہ فوراں سجدہ اٹھتا ہے عرش آزم پہ جانے کے لئے کہ اس آدمی نے مجھے بجا لائیا ہے میرا ذکر پروردگارہ تیرا ذکر کیا کہ ایک مرتبہ وہ سجدے کا ذکر اٹھتا اور کچھ ہی دیر اٹھنے کے بعد گر جاتا ہے کہ نہیں تیرے نیت خالص نہیں تھی تو نے اتنی طاقت نہیں دی کہ میں عرش آزم پہ جا سکو لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو طربت جناب سید شہدہ پہ پیشانی رکھنے کے بعد کیا جائے وہ فوراں عرش آزم پہ چلا جاتا کہ مولا کیوں کہ تمہارے ذکر کا کمال نہیں ہوتا وہ اس خاک کا کمال ہوتا ہے کہ ذکر کو عرش آزم دکھ لے جائے کہ وہ سجدہ ضائع نہیں ہوتا جو خاک کربلا پہ ہوتا اسی لئے طربت سید شہدہ پہ نماز مصحاب ہے اور سب سے پہلے جو خاک کربلا کی سجدگاہ بنائی تھی امام سجاد علیہ السلام نے بنائی تھی توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ تو عزل دانے کے لئے یہ خصوصیات ہیں جناب سید شہدہ کی خاک کی ان کی قبر کی مٹی کی خصوصیات ہیں ہر سال اثر آنشور سے پہلے روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر واقعا قبر کی مٹی ہے تو دوبارہ سرخ ہو جائے گی اور سرخ ہو جاتی ہے وہ تسبیح جو واقعا قبر کی مٹی کی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے اور خود کربلا کے اندر وہ مٹی رکھی جاتی ہے ایک شیشے کے مرتبان کے اندر رکھ دی جاتی ہے اور وہ باقیدہ سرخ ہو جاتی ہے ہر سال جناب سید شہدہ کا یہ زندہ موجزہ ہے کہ آنشورہ پہ ان کی قبر کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے اور میں نے خود چھو کے دیکھا کہ اس میں خون ہے یہ کیا ہے خود ہاتھ لگا کے دیکھا جب مسائب ہو رہے تھے تو میں منقلب تھا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو میں قریب تھا میں نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ یہ واقعا خون ہے تو خون نہیں تھا اس خان کے اندر ایک ایسا اثر تھا خون سید شہدہ کا کہ وہ خان سرخ ہو گئی تھی یہ چوتھے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جہاں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں خون برس رہا تھا روزِ آشور اکسٹھ ہجری کے اندر اور جو آدمی پتھر اٹھا تھا تو اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا ہر آدمی پریشان تھا پوچھنے پہ مجبور تھا پروردگارہ دنیا میں کیا ہو گیا ہر آدمی پوچھتا تھا تو جواب ایک ہی ملتا تھا کوئی حسین شہید کر دیا گیا